شامل کرتے ہیں میرا نام محمد عمران افتاری میں ایران سے بات کرنا ہوں میرے نگرانی شورا کی سوالیں کہ لوگوں میں برداش بہت کم ہوتی جاری ہے زرازرہ سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے کسی کی سمان پر لڑائی ہو جاتی ہے کسی کو برداش کم لیکن برداش کی بارے میں سوال کرنا تھا کہ لوگوں میں برداش بہت کم ہوتی جاری ہے جو لڑتے ہیں جو لڑائی نگرہ کرتے ہیں ان کو کیسے سبر کرنا چاہیے دو تین چیزیں میں ارز کرتا ہوں ہمارے اندر ایک مزاج اپنے کام سے کام نہیں رکھتے اگر آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام سیٹ کریں لوگوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کریں تو کئی لوگوں کی نیگٹیویٹی جو ہے اس کے طرح کی توجہ جائے گی ہی نہیں اور مسکرانے کی عادت پیدا کریں تبسم اپنے چہرے پر رکھیں مسکرانہ اپنے چہرے پر رکھیں اور لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں ہر کوئی چاہے کہ فلاں میرے مطابق ڈھل جائے یہاں آ جاتا ہے غصہ مانتا ہی نہیں ہے کرتا ہی نہیں ہے ڈھلتا ہی نہیں ہے تو اب یہ آ جاتا ہے غصہ اب جو ہوا ٹھیک ہے میں نے اپنے ایسے کا کام کیا اس نے اپنے ایسے کا کام کیا اگنورنس جو نیچر ہے نا اگنورنس نیچر یہ درگزر کرنے والا جو نیچر پیدا کریں اور میکسیمم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اپنے کام سے کام رکھیں کوئی غیر ضروری معاملات و کاموں میں پڑھیں نہیں مطلب کہ کچھ اپنے دماغ کے اندر مسائل پیدا نہ ہونے دیں اور اس طرح شکر کی عادت پیدا کریں انشاءاللہ شکر کی عادت پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے مجھ پر کتنی نعمتیں تو انشاءاللہ اس طرح بھی ہو توڑا یہ ون بے ون کر کے جائیں گے نا تو مزاج کے اندر ٹھیراو مزاج کے اندر نرمی اور مزاج کے اندر درگزر پیدا ہو جائے گا آپ یقین مانیں کتنے لوگ ایسے جو شکر کے بلیٹ پریشر کے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا آپ یہ طبیعت اختیار کرنے کوشش کریں اللہ نے چاہتا آپ کی وہ بیماریاں میرے رب نے چاہتا دور ہو جائیں گی سبحان اللہ بہت کم ہو جائیں گی سبحان اللہ بلکل درست فرمایہ جی ماشاءاللہ ایک کال ایک میسیج یوں کر کے چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سسلال والے بہت تنگ کرتے ہیں اور میں الگ بھی ہوں اور اب میں چاہتی ہوں ماں باپ کے قریب گھر لے لوں ملے دعا بھی کر دیں اور کچھ رشاعت بھی فرما شوہر کی مرضی کے مطابق چلیں میں چاہتی ہوں کے بجائے اگر ہم چاہتے ہیں کا جملہ آ جائے ان کی طرف چلے جائیں ماشاءاللہ مطلب بچارہ بعض ہوگا تو کہتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں تمام اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے کئی فیصلے ہیں جو آپ کرنے جا رہی ہیں مشاورہ ضرور کریں لیکن فیصلہ اپنے بچوں کے ابو کے سپورٹ کریں شور کے سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقاللے میں عموماً بات کر رہا ہوں جنل بات کر رہا ہوں عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ عقل سے نوازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو چونکہ اپنے سسرال والوں سے تھوڑا سا پرابلم ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور یوں علاق ہوگا ماں باپ کے گھر کے قریب جانے تو اس طرح ہو کہ ایک تو خوشی کی آپ سوچ رہے ہیں کہ کمفرٹیبل ہو جاؤں گی دوسری طرف کسی پہلو سے آپ کا بعض لوگوں سے دوری پیدا ہو جائے اور وہ آپ کی اندرونی زندگی کو ڈسٹ اپ کریں تو ان تمام تر پہلو کو غور کر لیجئے گا قریب جانے میں ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جبکہ مشاورت سے کام ہو سب کو ملا کر کام ہے سبحان اللہ گھر لینے بھی آئے تو آسان کام نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اللہ حفیت والا معاملہ فرمائے عجیق کال شامل کرتے ہیں یہ بھی نیچر ہوتا ہے آپ اپنے نیچر کو دروس کریں آپ جورنائی کی طرف جائیں اگر کوئی مسار کے طور پر نہیں جورنا چاہتا تو بھی اس کے لئے دل پہ میل لانے کے بجے اس کے لئے دعا کریں آپ اپنا سواب کھڑا کریں اپنی نیکی کڑی کریں کوئی موزن آپ نے سنا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جناب میں اعزان دے کر کیا کروں لوگ نماز پڑھنے دعاتے نہیں ہیں موزن اعزان دیتا رہے تھا اس کا کام ہے وہ اپنا اعزان دینا بند نہیں کرتا دعا بھی کرتا ہے یا کوئی نہیں ریپلے کرتا اس کے نام پر اچھے کب کبھی بھی نہیں چھوڑے جاتے ہر اگر یوں ایک ایک کر کے لوگ اچھے کام کی عادتیں نکال دیں گے تو بھی معاشرے میں اچھا ہی رہے گی کتنی اب جو رہ گئی ہے اس کو بچائیں اور اپنی عادتوں کے آپ سواب کی طرح نظر رکھیں ریزلٹ مل گیا مدینہ مدینہ نہ ملا تب بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سواب تم ملے گا لانے چاہتا ٹھیک ہے میسیج کے ذریعے ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیڈنی سٹون آج کل بڑھتا جا رہا ہے اس پر کچھ روشنی ڈال ہے گردے کی پتری اس پر تو خیر ہمارے تین آمد کافی دیر سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ان تینوں کے بعد کیا موضوع بھیجوں دعاو لے آئے چلے مجھے بھی مٹی فائی کیا گیا ہے اکبر بھائی زندہ بھائی نہیں میں سوچ رہا تھا لیکن اب یہ آئی گیا ڈوکٹر صاحب کو تو لیا ایک دو دفعہ لے جی نہیں آئیم کیڈنی سٹون پہلے خلیل پہ دیتے ہیں اچھا خلیل پہ کی طرف چلتے ہیں واہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ پانی بہت کم پیا جاتا ہے پانی اگر باقاعدہ جتنا پینا چاہیے کم از کم اتنا اگر پیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل گردے کی پتھری وآلہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اب یہی ہے کہ پانی جو ہے وہ اگر کوئی پیتا بھی ہے تو عام طور سے اس دوران پینے جیسے کھانے کے بعد پینے کو دل چاہتا ہے تو کھانے کے بعد پانی پینے عام طور سے مفید نہیں ہوتا اسی طرح سے پتھری وآلہ کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کالڈرنگ کا زیادہ استعمال کھانے کے بعد تھنڈی تھنڈی کالڈرنگ جو پی جاتی ہے تو عمومن پتے کے اندر جو پتھری بنتی ہے اس کا سبب ایک یہ بھی ہے بہت بڑا کہ جب کھانے ایسی غدائیں کھا جاتی ہیں چکنائی والی بالخصوص پھر اس کے اوپر کالڈرنگ جیسے بریانی کھائی اس کے اوپر کالڈرنگ پی لی تو پتے کے اندر پتھری برنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے اسی طرح سے گردے کے اندر جو پتھری بغیرہ بنتی ہیں تو پانی کی کسرت کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح سے اور غداؤں کے اوپر توجہ دی جائے کہ جو کھانے سبزی فروٹ کو اگر زیادہ ترجی دیں گے تو انشاءاللہ یہ پتھری بغیرہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے فروٹ وغیرہ کا استعمال کیا جائے دکٹر صاحب آپ سے فرماتے ہیں ایسے بھی ہے جیسے خلیل بینرز کیا پانی ہوگا جو پتھر جو گردوں کے جو پتھر ہوتے ہیں سٹون اگر اس کو آپ دیکھیں گے زیادہ تر ایٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں کیلشم آگزلیٹ ہوتے ہیں کیلشم یعنی چونہ اب یہ جو پان گھٹکا اس طرح کی چیزیں چھالیا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں فریکوینسی ان میں زیادہ مل رہی ہوتی ہے اس کے دو وجہات ہوتی ہیں کہ جب تک ان کے موہ میں پان ہوتا ہے یا گھٹکا ہوتا ہے یا چھالیا ہوتے ہیں تو اس دوران ایک تو پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں پلس جو چونہ ہے یہ آلڈی انٹیک لے رہے ہوتے ہیں تیسرا دوسرا جو کومن سٹون ہے وہ یوریک ایسٹ کا سٹون بھی ہوتا ہے اس میں جو دیری پروڈکس ہیں جسے بیکری کے آئٹم یہ ڈراب کر لوں گے تو اس سے پھتر ہونے کا چانسز کم ہیں اور ایک فیملی اسٹے بھی ہوتی ہے پھتروں کے سائز بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو مین ہے آپ کی ہائیڈریشن آپ کیا فرماتے ہیں میں دوروخانی علاج میں عرض کرتا ہوں جیسے خلیل بھائی نے پانی کا فرمایا ڈاکٹ صاحب نے پانی کا فرمایا کہ پانی کا کسرس سے استعمال کریں تو پانی تو پی نہیں ہے تو وظیفہ میں سے انشاءاللہ ایسا عرض کرتا ہوں وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پھلیں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا دو روحانی علاج یہ ہیں ایک تو یہ کہ جس کے گردے میں پتھری ہو لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھیں گے 46 ٹائمز چھالیس مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیئیں اور اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں پانی کی بوتل لے لیں پانی کی بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں اور کسرت کے ساتھ چونکہ پانی پینا ہوتا ہے تو یہی دم کیا ہوا پانی آپ پیئیں اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے وہ گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی ایک یہ روحانی علاج دوسرا ایک اور روحانی علاج ہے وہ ہے جب بھی آپ پانی پیئیں تو سورہ علم نشروح یہ قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہیں تو یہ پڑھنی ہے آپ نے گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پیئیں اللہ پاک کے رحمت سے آپ کے گردے کی تکلیف درد پتھری یہ سب انشاءاللہ عزوجل نکل جائے گا یہ دو روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے دونوں میں سے چاہے تو دونوں پر عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک روحانی علاج پر عمل کر لیں شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا ایک مدنی مشفر اور قبل فرمائیں کہ جن کے گردے میں تکلیف رہتی ہے گردے میں اللہ نہ کرے پتھری ہو درد رہتا ہو گردے میں انفیکشن ہو چکا ہو تو آپ تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا دنیا بھر میں الحمدللہ تعبیدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعبیدات دیے جاتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہوتے اس کے مخصوص تعبیدات ہوتے ہیں جو خاص گردے پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس کی اتنی برکتیں ہیں گردے والی جگہ پر باندھنے ہوتے ہیں ایک یہ تعبید ہوتا ہے پینے کا بھی ایک مخصوص تعبید ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا ہے یہ بھی حرص کرنی تھی کہ پانی اگر پیا جائے تو وہ صاف پانی پیا جائے بعض وقت وہ نہر کا پانی ہوتا ہے اس طرح کے مٹی والا جو پانی ہوتا ہے اس سے قوی امید ہوتی ہے کہ امکان ہوتا ہے کہ گردے کے اندر پتھر بوائل وارٹر پیا میکسیمم کوشش ایک یہ ہے اپنے گھرمی میں گھرمے ہی اگر ہو سکے تو بوائل کر لیں پھالوں میں ایسے مریض جائے وہ خربوزہ استعمال کریں خربوزہ اگر کسرہ سے استعمال کریں گے بڑا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ